اسلام علیکم ناظرین موزہ دوستو آج ہم پاکستانیوں اور خاص طور پر اپنے انڈین دوستوں کو ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے انتہائی اہم اور بڑے سوال کا جواب دیتے ہوئے مکمل تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے چائنہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو استعمال نہیں کرتا دوستو بھارتی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ چین پاکستان کو بے وکوف بنا رہا ہے کیونکہ اگر جے ایف سیونٹین تھنڈر اتنی ہی قابلیت اور صلاحیتوں کا مالک ہوتا تو چائنہ خود ان تیاروں کو کیوں استعمال نہ کرتا ظاہری طور پر بھارت کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ سوال وزن رکھتا ہے لیکن واضح ہے کہ جتنا یہ سوال اچھا ہے اتنا ہی اس کا جواب بھی اچھا ہے مگر اس سے پہلے حسب روایت ان تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلو جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن باقادگی کے ساتھ ملتا رہے معزز دوستو اس کے ساتھ ہی ایک گزارش آپ سے اور بھی ہے وہ یہ کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اگر کوئی انڈین آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اس کو اس کے سوال کے مطابق جواب دینے کے قابل ہو سکیں ناظرین نے محترم سب سے پہلے اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخی پیلوں کے بارے میں علم ہونا نہائیت ضروری ہے واضح ہے کہ 1982 میں بھارت نے میگ 29 فالکن تیارے خریدے جس کی وجہ سے چائنہ نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے میگ 29 سے جدید جنگی تیارے بنانے کا فیصلہ کیا جبکہ اس دوران پاکستان F7 جنگی تیارے کو جدید طرف بنانے اور اس کا نیا ورین تیار کرنے کے لیے چین اور امریکی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کیا اس دوران امریکہ نے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر معاشی اور معاشرتی پابنیاں لگا دی جس کے بعد پاکستان کو مجبوراً اس پروجیکٹ کو چھوڑنا پڑا لیکن چائنہ نے 1988 میں نئے ملٹی اور جنگی تیارے بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی اس پروجیکٹ کے ذریعے چائنہ نے ملٹی رول ایک فائٹر جیٹ اور زیادہ وزن لے جانے والے جی ٹین تیارے بنانے کا آغاز کیا اس کے صرف تین سال بعد یعنی 1991 میں چائنہ نے پاکستان کو جی ٹین تیارے دینے کی پیشکش کی لیکن پاکستان نے اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنہ کے جی ٹین لینے کے بجائے چائنہ کو ایک نئی پیشکش کر دی اور اس پیشکش کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان 1995 میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بنانے کا معایدہ ہو گیا جس کے مطابق یہ تیپ پایا کہ اس جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دونوں ممالک مل کر تیار کریں گے پاکستان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ پاکستان ایک تو جنگی تیارے بنانے میں مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا تو دوسرا یہ کہ خود تیارے بنا کر اپنے ملک کی بڑی رقم بچاتے ہوئے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے اچھا خاصہ ذر مبادلہ کما کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تھا اس لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یہ تھا کہ پاک فوج نہ صرف جنگی تیارے بنانے میں خود کفیل ہو جائے بلکہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق ان تیاروں میں تبدیلی کر سکے موزو دوستو یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس سے قبل جنگی صورتحال میں ضرورت پڑھنے پر امریکہ پاکستان کو ایف سولہ تیارے دینے سے انکار کر چکا تھا اس لیے پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کو دوسرے ممالک جیسے امریکہ روس اور برطانیہ اور فرانس سمیت کسی کی جانب بھی بار بار نہ دیکھنا پڑے موزو دوستو در حقیقت جی ایف سیونٹین تھنڈر کے پروگرام کی بنیاد نوے کی دہائی میں پاکستان اور چینہ نے مل کر اس لیے رکھی تھی کہ اس پروگرام کے تحت پاک فضائیہ کے ایجنگ ائر کرافٹ کی جگہ جی ایف سیونٹین تھنڈر لے سکے جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کم ترقی یافتہ ممالک کو مدن نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا جو مہنگے ترین تیارے خریدنے کے قابل نہیں اور اس وقت پاکستان کا شمار بھی ایسے ہی ممالک میں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ میاں مار اور نائجیریا کے علاوہ ایران، ترکی، ملاشیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک فی جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ پاکستان سے خریدنا چاہتے ہیں موزوزوز تو یہ بات ان بھارتیوں کے موں پر تماشا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک ناکارہ پروڈیکٹ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بھارتی ائر فورس پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تیاری اور ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیکسلا میں موجود پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس تک جا پہنچی کیونکہ بھارت اپنے تیجاز نامی تیارے میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان کی مسلح افواج اور پاک فضائیہ اور آئی ایس آئی نے بھارت کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیا بلاخر بھارت کو خالی ہاتھ آنا پڑا موجود دوستو اب بات کرتے ہیں کہ چین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا استعمال کیوں نہیں کرتا اور یہ کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ناکارہ کہنے والے بھارتیوں کا دعویٰ جھوٹا کیوں ہے اور اس کے جواب میں میں چند سوال بھارتیوں کے سامنے رکھتا ہوں جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو تیارے انڈیا استعمال نہیں کرتا کیا وہ سب ناکارہ ہیں اور دوسرا بڑا اور اہم سوال یہ کہ امریکہ نے ایف سارٹی فائیو جنگی تیارے بنانے کے بعد نیٹو کے حامیوں کے تمام ممالک کو فیفت جنریشن کا حامل ایف سارٹی فائیو جنگی تیارہ دینے کی نہ صرف پیش کش کی بلکہ ان ممالک پر اس تیارے کے خریدنے کے لیے اپنا دباؤ بھی بڑا دیا لیکن بہت سے ممالک نے ایف سارٹی فائیو جنگی تیارہ لینے سے انکار کر دیا بعد میں انکار کرنے والے ممالک میں بھارت خود بھی شامل ہو گیا حالانکہ اس تیارے کو دنیا کا نمبر ون اور بہترین تیارہ بھی کہا جاتا ہے اب بھارتی سب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کا ایف سارٹی فائیو تیارہ بھی نکارہ تیارہ ہے ناظرین محترم میرا تیسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ بھارت اور روس کی جانب سے تیار کیا جانے والا جنگی تیارہ ایس یو سارٹی انڈیا کا دوست اور بہترین فضائیہ رکھنے والے ممالک میں شمار ہونے والا ملک اسرائیل ایس یو تھارٹی جنگی تیاروں کا استعمال آخر کیوں نہیں کرتا کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انڈیا اور روس کی جانب سے بنایا جانے والا ایس یو تھارٹی ایک نکارہ تیارہ ہے موزہ دوستو چوہتہ سوال یہ ہے کہ چائنہ نے انڈر لائسینس روس کے بہت سے تیارے بنائے جن میں ایس یو ٹونٹی سیون کے علاوہ اور بھی تیارے شامل ہیں اس کے علاوہ چائنہ کی جانب سے بنایا جانے والا جے ٹین جنگی تیارہ جس کا شمار نہ صرف دنیا کے بہترین جنگی تیاروں میں ہوتا ہے بلکہ اسے امریکہ کے ایف سولہ تیاروں سے بھی بہتر قرار دیا جا چکا ہے موزہ دوستو پاکستان نے آج سے تقریباً تیس سال پہلے ہی یہ تیارہ لینے سے انکار کر دیا تھا تو کیا چائنہ کا یہ بہترین تیارہ بھی بھارتیوں کی نظر میں ایک ناکارہ تیارہ ہے موزہ دوستو پانچوں سوال یہ ہے کہ بھارت کو رافیل ایف سولہ ایف ٹونٹی ون اور ایس یو تھارٹی فائیو کے علاوہ اور بھی بہترین جنگی تیارے دینے کی پیش کاش کی گئی لیکن انڈیا نے ان تمام بہترین جنگی تیاروں میں سے رافیل تیارے کا ہی انتخاب کیوں کیا کیا باقی تمام تیارے بھی ناکارہ تیارہ تھے یقیناً ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام تیارے ناکارہ نہیں ہیں بلکہ ہر ملک اپنی دفاعی ضروریات کے پیش نظر اور اپنے دفاعی بجٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے کسی بھی جنگی تیارے کو بنانے یا پھر خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینا بھارتیوں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ نام ممکن ہے لیکن بھارتیوں کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ بے مقصد اور بے مینی سوال کا جواب بھارتی اپنے پاس سے دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چائنا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک ناکارہ تیارہ ہے واضح ہے کہ بھارتیوں کی جانب سے بغیر دلیل کے یہ کی جانے والی بات حقیقتا جھوٹ پر ممبنی ہے دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ چین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ چائنا جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مکمل ہونے سے پہلے ہی فورس جنریشن کا حمل جی ٹین جنگی تیارہ بنا کر اپنی فضائیہ میں شامل کر چکا تھا یہ جنگی تیارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سے ہر چیز میں تھوڑا سا آگے دکھائی دیتا ہے پھر چاہے بات کی جائے اس کی رفتار کی وزن کی رینج کی سروس سیلنگ کی یا اس میں استعمال ہونے والے ریڈار سسٹم کی تمام ایو ناکس کی یا پھر ہارٹ پوائنٹ کے ذریعے لے جانے والے ایٹمی اور نیوکلئر میزائلوں کی اس لیے چین کو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ چین تو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ جس وقت بنایا گیا یہ تیسری جنریشن کا حامل لائٹ ویٹ ملٹی رول جنگی تیارہ تھا جسے پاکستان نے بعد میں چین کے ساتھ مل کر وقت اور اپنی دفاعی ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہوئے مزید جدید بناتے ہوئے فورس جنریشن کا حامل تیارہ بنا دیا اور اب پاکستان کی فضائیہ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا بھی اضافہ ہونے والا ہے جس کے بارے میں یہ خبریں گردش کا رہی ہیں کہ یہ جنگی تیارہ فورس جنریشن سے آگے لیکن ففت جنریشن سے ذرا پیچھے ہوگا موضوع دوستو اہم بات یہ ہے کہ امریکہ روس بھارت برطانیہ اور چائنہ یہ ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ سمندری حدود ہونے کی وجہ سے ان ممالک کو اس کا دفاع کرنے کے لیے ہیوی ویٹ فائٹر جیٹس یعنی زیادہ رفتار والے زیادہ رینج والے اور بہترین ٹیکنالوجی سے لیس فائٹر جیٹس کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے چین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کا استعمال نہیں کرتا لیکن دوسری جانب اگر پاکستان کی دفاع ضروریات کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستان کو زیادہ وزن لے جانے والے تیاروں کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان اور بھارت دونم مالک کے درمیان فاصلے کی بات کی جائے تو یہ فاصلہ اتنا نہیں ہے کہ پاکستان زیادہ وزن لے جانے والے تیاروں کو خریدے کیونکہ پاکستان کے تمام تر جنگی ہتھیار دفاع ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں نہ کہ کسی بھی ملک پر حاملہ کرنے کے لیے اس لیے پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کا استعمال کرتا ہے موزے دوستو امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کہ چین جی ایف سیونٹین تھنڈر کا استعمال کیوں نہیں کرتا اور پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر موزے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اس وقت ہی پورا ہو سکتا ہے جب آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا شیر کریں کہ پورے بھارت کو پتا چال جائے کہ چین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو کیوں استعمال نہیں کرتا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اپنی محبت کا اظہار کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لکھ کر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سرا خیال رکھئے اللہ نگبان